ملٹری ڈکٹیٹر کے قصیدے گئے ہوئے ہیں پاکستان ریلوے میں تھا تو صبح و شام ان کی نغمہ سرائی کیا کرتے تھے وقت وہ بھٹو کے بارے میں پیپلز پارٹی کے بارے میں بی بی کی حکومت کے بارے میں ایسی ایسی انہوں نے باتیں کی الزام تراشیاں کی ایسا ایسا کچھ کے آج وہی نواز لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہی ہے پنجاب میں ان کی کوالیشن ہے چارٹر آف ڈیموکریسی پر دونوں کے دستخط ہے لیکن اگر آپ سن لیں وہ تقاریر قرآنی کہ آپ حیران رہ جائیں کہ یہی نواز شریف کیا کیسی کیسی باتیں کہا کریں جنرل زیاؤلہ شہید کو کروٹ کروٹ جنرل نصیب کریں آمین اور ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائیں شرف کے خلاف جو ہے قانون اور آئین توڑنے کی جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کیس دائر کیا جائے اس کو خلاف کیس چلایا جائے جس نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے جنرل زیاؤلہ شہید کو خراج اقیدت پیش کرنے کے لیے جس کا مزار وہ سامنے اور اس مزار پہ کوئی سرکاری فنڈ استعمال نہیں ہوا یہ شاید ایک ڈیڑھ لاکھ روپے سے بنا ہوگا اور میں کہتا ہوں اچھی بات ہے ایک وہ مزار جس کے لیے حکومت پاکستان نے آج اٹھائیس کروڑ روپے دیا ہے بنانے کے لیے یہ مزار اٹھائیس کروڑ روپے بیر بھٹو کے بلاول ہاؤس کا پیسہ نہیں ہے یہ یہ آپ کے اور اس قوم کے خون پسینے کی کمائی ہے یہ اس مجاہد کا مزار ہے جو کہتا تھا میں پاکستان کو اسلام کا قلعہ بناؤں گا اور اٹھائیس کروڑ اس شخص کے مزار کے لیے حکومت نے فرام کیا ہے جو کہتا ہے میں رات کو تھوڑی سی پی لیتا ہوں بتا رہا ہوں تغیرات ہیں زمانے کے یہ سیاست کے وہ پلٹے ہیں جو سیاستدان کھاتے ہیں گھڑی میں تولہ ہوتے ہیں گھڑی میں ماشا ہوتے ہیں کل کو یہ تھے آج یہ ہیں اور آنے والے کل میں کچھ اور ہوں گے گھڑے مردے اٹھا کے لے آئے ہو یہ کچھ دکھانے والی چیز ہے جو دکھا رہے ہو اور یہ گھڑے مردے ہمیں گاہے گاہے اکھڑتے رہنا چاہیے تاکہ دوستوں کو پتہ چلے کہ کل کیا ہماری قوم کا تو ایک بہت بڑا علمیہ یہ ہے کہ ماضی کی طرف دیکھتی نہیں اس کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوا تھا